آج کے حالات کچھ لوگوں کو ڈرائے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے لوگ ہیں جس کی بنیاد پر چوک پر کٹوں پر میٹنگیں جو ہوتی ہیں اس میں خوف و حراس کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اب ایسا نہیں کرنا چاہیے اب ویسا نہیں کرنا چاہیے بہت ساری مسلحتیں اور حکمتیں درپیش ہیں لوگوں کے اور علماء کے سامنے بھی حکمتوں کے راستوں پر چلنے اور مسلحتوں کے راستوں پر چلنے کی تلقین کرنے والے میسیجز پھیلائے جاتے ہیں شانتی بنائے رکھیں امن بنائے رکھیں حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو اسلام جتنی شانتی اور امن چاہتا ہے دوسرا کوئی چاہتا بھی نہیں اسلام یہ جو لفظ ہے یہ ورڈ ہے اسلام عربی کا لفظ ہے یہ اسلام کا میننگ اگر ڈکشنری میں نکال کر کے دیکھو گے تو پیس امن پورے دین کا نام ہی امن ہے اور ہم امن نہ چاہیں تو پھر کون امن چاہے گا یہ دین ہے جہاں جانور کے مارنے پر معاخصہ ہوگا یہ اسلام ہے جہاں پانی وضو میں زیادہ خرچ کرے تو حساب ہوگا یہ وہ دین ہے جو کسی بلی کے بند کر کے مر جانے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی یہاں امن نہ ہو تو اور کہاں امن ہوگا لیکن میرے عزیزو امن آشتی شانتی یہ تمام الفاظ جو آج دہرائے جا رہے ہیں کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں کیا صرف مسلمان ہی ان تمام چیزوں کی طرف سے پوچھے جانے والے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سے میں میسج دوں گا پوری دنیا کے چاہے وہ جسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو امن جب تک تمہارے اندر نہ ہوگا سامنے والے کے اندر امن نہیں آسکتا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم دانت دکھاتے رہیں اور دوسرا خاموش سہتا رہے یہ کبھی نہیں ہوتا کوئی بھی کتہ زیادہ دیر تک بلی کو ڈرہ نہیں سکتا تھوڑی دیر کے بعد بلی پنجا مارتی ہے شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں فرمایا ہے کسن نور مغلوب یسول علی الکلب کتہ بھگاتا رہتا ہے بلی کو ادھر ادھر لیکن جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو بلی الٹا پنجا مارتی ہے دنیا کا نظام ہے چھوٹی طاقتیں بھی بڑوں سے مقابلہ کر لیتی ہیں امن اگر چاہتے ہو تو دو طرفہ امن ہونا چاہیے دو طرفہ امن ہونا چاہیے عزیزہ نگرامی میں اپنے حالات پر بعد میں گفتگو کرتا ہوں پہلے میں یہ تو بتا ہوں اللہ رب العزت نے ہمارے متعلق کیا فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نہ تم گھبراو نہ تم رنجیدہ ہو تم ڈرو بھی مت غم بھی مت کرو انتم الْأَعْلَوْنَ تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کن تم مؤمنین اگر تمہارے پاس ایمان ہے تم اگر ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ سربلند تم ہو کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے خداِ قدیر و جببار نے جو ہمارے متعلق فرمایا تم کامیاب ہو تو کیا یہ غلط بات ہو سکتی ہے عزیزہ نگرامی کامیابی ہمارے لئے ہے دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد صرف ایمان والوں کی کروں گا ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اللہ فرما رہا ہے تو آج مدد کہاں ہے اور وہ کامیابی کہاں ہیں جس کو قرآن کہہ رہا ہے لیکن دونوں چیزیں ڈھونڈنے سے پہلے اپنے اندر ایک چیز دھونڈنا جیسے ہی میں کہوں گا اللہ نے فرمایا کامیابی تمہارے لیے ہے اور مدد تمہارے لیے ہے سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا کہاں ہے وہ کامیابی اور کہاں ہے وہ مدد میرے عزیزو یہ دونوں چیزیں تو ہم پوچھ رہے ہو قرآن سے لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو کامیابی تمہاری ہے اور اللہ کی طرف سے مدد تمہاری ہے وہ دونوں چیزیں بات میں ڈھونڈنا پہلے اپنے خلب میں ایمان کو ڈھونڈ لو کیا ایمان ہے بھی کی نہیں میرا ایمان کہیں رخصت تو نہیں ہو گیا آج دیکھیں ایمان کو ناپنے کا ایک آلہ میں تمہیں بتا دوں حدیث پاک کے ذریعے سے کس کے پاس کتنا ایمان ہے کیسے پتا چلے گا آپ کے پاس کتنا ہے میرے پاس کیونکہ ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے تھرمومیٹر ہے بخار کو چیک کرنے کا بھی ایک آلہ ہے سانسوں کو اور دھڑکنوں کو نبز کو ٹٹولنے کے آلے ہیں تو ایمان کو چیک کرو آپ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میں یار بتایا ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی ومن لم یستطعف بلسانہی ومن لم یستطعف بقلبہی وذالک اضعف الایمان اوکما خال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے برا ہوتے ہوئے دیکھے کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے رکنے کی کوشش کرو ومن لم یستطعف جس کو ہاتھ سے رکنے کی طاقت نہیں فبلسانہی اپنی زبان سے رکو بولو اس کے خلاف کہ یہ برا ہو رہا ہے ومن لم یستطعف بقلبہی اور زبان سے بھی رکنے کی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ اپنے دل میں تو برا جانو کہ یہاں برا ہو رہا ہے ہٹ جاؤ لیکن دل میں برا جاننا وذالک اضعف الائیمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور والا حصہ ہے میرے خیال سے اب سب سے کمزور حصہ ہی سب کے پاس رہ گیا ہے دل میں برا جاننے کے علاوہ اور کچھ کا تو حال یہ ہے کہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے تھٹا مار کر اس کے ساتھ ہنسی میں شامل ہو جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک بدماش چورہے پر کھڑے ہو کر اپنے زنا کی داستان سنا رہا ہے کل رات میں نے اپنا مو کالا ایسے ایسے کیا تھا چار لوگ کھڑے ہو کر کہ اس کے زنا پر ہنس رہے ہیں اس کے گناہ کے مزے لے رہے ہیں گویا کہ تم نے اس گناہ کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانا ہاتھ سے روکنے کی تو طاقت ہی نہیں تھی زبان سے بولنے کا بھی سلسلہ ختم ہو چکا تھا دل میں برا جاننا بھی تم نے چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی رخصت ہو چکا ہے جس کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ برائی کو برا کہے گا یا برائی کو برائی سمجھے گا اور وہاں سے چلا جائے گا اور جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ برائیوں کو دیکھتا رہے گا اور ہستا رہے گا یہ میں نے ایک آلہ آپ کو بتایا ہے چیک کرو آج ماحول میں جتنی ایاشیاں ہو رہی ہیں یا جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کس کے پاس ہمیں ان برائیوں کو روکنے کے لیے طاقت کس انداز کی ہے درجات بتا دیئے گئے ہیں ہاتھ سے روکنا اگرچہ یہ حاکیموں کا کام ہے زبان سے روکنا یہ علماء مبلغین کا کام ہے دل میں برا جاننا کمزور لوگوں کا کام ہے میرے عزیزو آج یہ تینوں چیزیں بھی چھوڑ دی جا رہی ہیں بلکہ اب برائی کو اچھا سمجھا جانے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی ختم ہو گیا اسلام کے خلاف حرزہ سرائی سننے کو آج ہم تیار ہیں رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات سن کر کے خاموش بیٹھنے کا مزاج بنا لیا گیا ہے نہ کسی کو بولنے کی آج طاقت نہ روکنے کی طاقت نہ برا سمجھنے کی طاقت اسی لئے تو ایمان جب رخصت ہو گیا تو پھر اللہ نے جو فرمایا تھا وہ ایمان والوں کے لئے ہے تم سب سے زیادہ کامیاب ہوں گیا اگر ایمان ہے ایمان نہیں ہے تو کہاں کی کامیابی اور رب تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا تو یہاں ایمان ہی نہیں ہے تو مدد کہاں کی مدد کونسی عزیزہ نے گرامی وخار برائیوں کو برا دیکھ کر کہ خاموش رہنا بھی ایک ظلم ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کا یہ فرمان ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک ظالم صرف وہ نہیں جو کسی کمزور پر اپنا ہاتھ چلاتا ہے بلکہ جو ظلم سہ کر خاموش بیٹھتا ہے وہ بھی ظالم ہے آواز نہیں نکالتا ظلم سہ کر کے خاموش رہنے والا ایک پورا ماحول بزدلانا ماحول وہ پیدا کر رہا ہے آزائر سی بات ہے مجھ اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ہم جو یہاں پر پکارتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہے کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر بولنے کی یاد رکھنا میں اپنی آخرت کے لئے بول رہا ہوں کل جب پکارا جائے گا کہ ماحول میں سارا سناتہ تھا تو انشاءاللہ کسی بولنے والے میں ہمارا نام تو شامل ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پکڑ میں تو نہیں آئیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں کیا بات بھی نہیں کیا آج میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر اشاروں کے صاف صاف بات کروں کہ پورے ہندوستان کے ماحول میں آج رولنگ پارٹی کے ذریعے سے یا پھر کچھ شر پسند لوگوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے حقیقت میں ماضی میں ایسے ماحول نہیں ہوئے تھے یا اگر ہوئے تھے تو علماء متحد تھے مسلمان متحد تھے اور ایمان والوں نے جم کر کے مقابلہ بھی کیا اور اپنا حق طلب کیا عزیزہ نے گرامی وقار آپ کو اگر یہ میں بتا دوں چاہے وہ این آر سی کے ذریعے سے ہو یا سی ای بی کے ذریعے سے کہ یہ جو نئے قوانین لائے جا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے پورے ہندوستان کے مسلمان اس کی خلاف کھڑے ہیں مضمت کرتے ہیں کہ ہندوستان کا جو جمہوری قانون ہے یہ کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا ہے یہاں ہر مذہب کے رہنے والے کو حق ہے یہاں ہندووں کا بھی حق ہے مسلمانوں کا بھی حق ہے یہاں کرسچن اور یہودیوں کا بھی حق ہے جو جس مذہب کا پیروکار ہے مذہب سے چھیڑ کھانی یہ ہندوستان کے قانون میں ہے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی سمویدھان جو قوانین بنائے گئے ہیں اسی کو سب سے بڑا دھرم مانا جاتا ہے کسی اور مذہب کو نہیں اب یہاں پر اگر چند باتیں میں آپ کو کہوں کوئی صاحب یہ دوسرے ملکوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ افغانستان میں ایسا ہے پاکستان میں ایسا ہے بنگلہ دیش میں ایسا ہے اہرے میرے عزیز آپ سے میں کہہ رہا ہوں ہندوستان کو دوسرے ملکوں کے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہندوستان الگ چیز ہے وہ ملک الگ ہیں اگر وہ مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے یہاں جب بات کرنی ہے تو پھر امریکہ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں انگلینڈ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں یورپ کی مثال کیوں نہیں دیتے ہیں جہاں پر ڈیموکریسی ہے اور کسی مذہب کو کسی بھی ایک دین کو پارلیمنٹ کا مذہب نہیں قرار دیا گیا ہے ہندوستان اسی طرح کا ایک ملک ہے جہاں کسی بھی ایک مذہب کو ایک دین کو پارلیمنٹ کا مذہب یا حکومت کا مذہب قرار نہیں دیا گیا عزیزہ نگرہمی آج کے جو حالات ہیں یہ بڑے ہی ہمیں پیچھے دھکیلنے والے حالات ہیں اب بھی اگر ہم خاموش رہیں اسی طرح تماشائی بن کر تو یہی ہوگا کہ برا دیکھ کر کے بھی خاموش رہنے والے کا ایمان بہت کمزور ہے آگے ہم سے حقوق مانگے جائیں گے تم ہندوستانی ہو کے نہیں ہو تمہارے ہندوستانی ہونے پر تمہیں اپنے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے اور ایک ہی ثبوت اگر تم نے ایمان اور اسلام کا ڈنکہ نہیں بجایا تم نے اگر کفرستان کی طرف رخ کر لیا تو پھر سارے ثبوت چھوڑ دیا جائیں گے نہیں ضرورت نہیں تم ہندوستانی ہوں صرف اور صرف اسلام کی نام پر جو یہاں دھیرا ہے اس سے ثبوت مانگا جائے گا تم ہندوستان کے شہری ہو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بہت سارے معاملات ہیں میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں مجھے آج یہاں کہنے کے مطالق بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ کا کوئی لکاؤٹ نہیں ہے کوئی سیاسی عزرات بھی ہیں آپ کے تو باپ داداؤں سے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں سچ کا آپ نے تقریباً نو پشتوں تک کا تو ریکارڈ ہم دے سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا پرانا خاندانی ثبوت ہمارے پاس موجود ہے تو کیا تم یہ ساشتے ہو کہ اگر میرے مطالق کی مسئلہ آئے تو ہی میں بولوں ہمارے مطالق کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہندوستانی ہونے پر ہم دیڑ سو سالہ ثبوت دے سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو جو اسلام کی نام پر غریب مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات ہوں گے کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی ہم خاموش رہے ہیں ہم اپنے ممبروں پر اسی طرح خاموش کھڑے رہے ہیں پھر یہاں سے اصلاح کی بات کریں تو پھر اس طرح کے ممبر کسی کام کے نہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں نہیں بولتے ہیں ایسے ممبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں سے حق کی آواز نہ اٹھائی جائے عزیزانِ گرامی آج کے ان حالات میں ہمیں سرکار مفتی آزمِ ہند کی یاد آتی ہے ایمرجنسی کا دور تھا ایمرجنسی تو اس سے خطرناک ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ آ گیا تھا کسی کی کوئی حکومت نہیں ایک ہی تنہا لیڈی تھی جو سب کو ہاں کر رہی تھی جہاں چاہے فوجیوں کے ذریعے سے حملہ بھی کر لے جہاں چاہے کسی کو گرفتار کر لے اس وقت سختی کے ساتھ ہندوستان میں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا کہ نص بندی کرا دی جائے مردوں کی تاکہ زیادہ بچے پیدا نہ ہوں بچوں کے پیدائش پر پابندی لگانے کے لیے قانون آیا کہ نص بندی کرانا ہوگا دو بچوں کے بعد یا ایک بچے کے بعد اور اسلام میں نص بندی کرانا حرام ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی بچوں کے بند کرانے کا کوئی بھی اس طرح کا آپریشن یا نص بندی کرانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہاں آپ بچوں کو چاہے تو روک سکتے ہیں عزل کر کے بچوں کی پیدائش کے لیے آپ اپنی دوسرے طریقوں سے روک سکتے ہیں گیپ کر سکتے ہیں لیکن نص بندی کرانا جیسے جس کو خصی کرنا کہتے ہیں جس کے بعد بچے نہیں ہوں گے یہ حرام ہے اسلام میں اس وقت جب یہاں ایمرجنسی کا دور تھا ہندوستان میں اور کوئی حکومت کے مطالق بولنے کی جسارت بھی نہیں کرتا تھا بڑے بڑے مدرسوں کے محتمیم فتوے لکھ چکے تھے کہ ہاں ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور ضرورت کے مطابق یہ نص بندی اسلام میں جائز ہے پورے ہندوستان میں تنہا وہ بریلی کا شہزادہ تھا سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاس جب یہ استفتہ گیا تو آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا نص بندی کل بھی حرام تھی آج بھی حرام ہے اور حرام ہی رہے گی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ کے فتوے کو جیسی شایع کیا گیا آج بھی تاریخ ہے بریلی شریف میں جس نے آپ کے فتوے کو شایع کیا اس کا پورا پریس چلا دیا گیا اس کا پورا پریس بند کر دیا گیا اور جن لوگوں نے بھی یہ فتوہ جگہ جگہ شایع کیا ان کو قید کیا ان کو اندر ڈالا لیکن کیا ہوا وہ خانون چلا ایک مرد حق جب بولتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے عزیدہ نگرہ میں حکومت کی سختیاں اگرچہ دبا دیں لیکن ہم جانتے ہیں یزید اپنی پوری فوج ہی کیوں نہ استعمال کر لے آواز ہمیشہ حسین کی ہی ہوتی ہے آواز ہمیشہ حسین کی جاری رہے گی آج یہ تاریخ دہرائی جاری ہے آپ اس بات سے بلکل نہ سہمو نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ کہ ہندوستان میں جو ماحول بدلنے کی کوششیں کی جاری ہیں لیکن ایک بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا ابھی دو چار روز قبل مجھے ایک پیغام یہ بھی کسی نے بھیجا کہ جگہ جگہ سے یہ آوازیں اٹھائی جاری ہیں کہ ہندوستان کے ایک سروے کے مطابق مسلمان یہاں پر جتنی تعداد میں ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو لہٰذا فجر کی نماز کی آزان کی ضرورت کیا ہے یہ اپنے حفاظ الارم لگا لیں اپنے موبائل سے بیدار ہو جائیں جن کو جانا ہے لیکن فجر میں آزان دے کر کہ سارے قوم کو کیوں پریشان کرتے ہیں یہ بل بھی لانا ہے انہیں یہ قانون بھی پاس کرنا ہے تاکہ اب ضرورت نہیں ہے تمہاری میرے عزیزو آج یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت صرف اس لئے آئی کہ تم صفیں یہاں خالی کر چکے ہو تم حقیقت میں فجر کی نماز سے غائب ہونے لگے ہو اس وجہ سے یاد رکھنا چند دنوں کے بعد پھر یہ بھی کہا جائے گا مسلمانوں کے گھروں میں ہر ایک کمرہ ہے الگ سے مسجد کی ضرورت کیا ہے اپنے اپنے کمروں میں مسجدوں نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ مسجدیں اور پھر مسجدوں میں جانے کی کیا حاجت ہے جس طرح عورتیں مسجدوں میں گھروں میں اپنی نماز پڑھتی ہیں تم بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھو پھر ایک دن اسی طرح بڑھتے بڑھتے آئیں گے اب تمہارے پاس قرآن کی کیا ضرورت ہے اسلام کی تعلیم کی کیا ضرورت ہے تمہارے پاس موبائل میں سب کچھ ہے یہ قرآن جلا دو معاذ اللہ رب العالمین میرے عزیزوں اسی طرح کی تمام حرکتیں اس وقت بھی ہوئی تھی جب ہلاکو اور چنگیز نے کیا تھا آج اسی طرح کی حالات دہرائے جا رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے لیڈروں سے آس لگائے بیٹھے ہیں یہ لیڈر ہیں یہ قائد ہیں ہمارے جن کو چن کر کے تم بھیجے ہو یہ تو انہی کے پروردہ ہیں انہی کا حرام لکمہ کھائے ہوئے بیٹھے ہیں ان کی زبان سے کون سا جملہ نکلے گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں اسلام کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر پورے ہندوستان میں آج ایک ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے کوئی بولنے کو تیار نہیں سوائے ایک دو کے پارلیمنٹ میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہیں لیکن ان کے موہ میں دوسروں کے لکمے رکھے ہوئے ہیں دوسروں کا نوالہ اپنے موہ میں نگلے ہوئے ہیں کہاں سے بولیں گے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ مسجد یقیناً ہمارے ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے لیے ہے اور یہ ممبر مسلمانوں کی ایمان کی جلا بخشنے کے لیے ہے اگر کوئی میری اس بات کو پولیٹکس سے جوڑتا ہے سیاست سے جوڑتا ہے تو وہ اندھا ہے اور بہرا ہے یہاں سے حق کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں چاہے وہ ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا یزید بولے ہم قرآن و حدیث کو حکم مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہم حکم مانتے ہیں جب تک ہمارے دین میں کوئی دخل اندادی نہیں ہوگی ہم تمہارے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے اور جہاں دین میں دخل اندازی کی بات ہوگی میرے نام سے تم آگر چڑنے لگو گے اسلام سے چڑنے لگو گے تو پھر ہم بولیں گے چاہے ہماری آواز نکا